تیسرے دور کے مدان کے بعد چھتیس گڑھ میں اب چناؤ ختم ہو گئے ہیں مگر پردیش کے دونوں دلوں کے نیتاؤں کا کام ختم نہیں ہوا ہے چھتیس گڑھ کے نیتاؤں کو پڑوسی پردیش میں چناؤ پچار کے کام میں لگا دیا گیا ہے اب بڑی چناؤتی یہی ہے کہ نیتاؤں کو جن کو اوڈرک شاہ میں نوین پٹنائک کی پارٹی کو چناؤتی دینا ہے کیسے یہ چناؤتی دیں گے دیکھئے اس رپورٹ میں چھتیس گڑھ میں گیارہ سیٹوں پر ہوئے متدان کے بعد بی جے پی اور کانگریس کے نیتاؤں کو نئی ذمہ داریاں بھی مل گئی ہیں دونوں ہی پارٹیوں کے نیتاؤں اب پڑوسی راج علیشہ میں بھی اپنا چناؤی جوہر دکھاتے نظر آئیں گے علیشہ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ یہاں لوگ سبح چناؤ کے ساتھ ہی ویدھان سبح چناؤ بھی چل رہے ہیں اور بیس سالوں سے علیشہ میں نوین پٹنائک کی سرکار ہے ایسے میں بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی پارٹیوں کی کوشش زیادہ سے زیادہ سیتے حاصل کرنے کی ہے چھتیس گڑھ کے پورو سی ایم بھوپیش بھگیل نے علیشہ میں موچہ سنبھالا ہوا ہے تو مکہ ونپی بشنو دیو سائے نے بھی کوٹ پاڑ اومیر کوٹے میں چناؤی سبحائیں کی اس کے علاوہ ڈپٹی سی ایم ارنساو نوہ پالا میں پرچھا کریں گے گیارہ مائکو بی جے بھی پردیش ادھیکش کرن سنگھ دیو کئی علاقوں میں بیٹھ گئے اور کاریکرم میں شامل ہوں گے اب ذرا وجہ جان لیجے کہ آخر کیوں چھتیس گڑھ کے نیتاؤں کو علیشہ میں چناؤں پرچار کے لیے بھیج آ جا رہا ہے علیشہ کے کئی علاقے چھتیس گڑھ سے لگے ہیں پورورتی علاقے میں چھتیس گڑھ کا پربھاؤ ہے دونوں ہی راجیوں میں سائنسکرتک سمانتہ بھی ہے دونوں ہی راجیوں کے لوگوں کی آواج آہی زیادہ ہے چھتیس گڑھ میں چناؤں سمپن ہو چکے ہیں اس کے بعد اونیسہ میں چناؤں ہونے ہیں تو جب چھتیس گڑھ پردیش جو ہے اونیسہ کے پورے آدھے چھتر سے لگا ہوا پردیش ہے اور ایک چھتیس گڑھ کے ایک الگ پربھاؤ بھی ہے اونیسہ کے جو پورورتی علاقے ہیں وہاں تو اس کو دیکھتے ہوئے چھتیس گڑھ کے تمام نیتا وہیں کانگریس کے سنگٹھن مہامنٹری ملکیت سنگ گودو کا کہنا ہے کہ جن جن جگہوں پر پردیش کی نیتاوں کی مانگ ہو رہی ہے وہاں پارٹی کی نیتا پرشاہ کرنے چاہ رہی ہیں 36 گڑھ کے نیتا اونیسہ کے دورے پر چل پڑے ہیں لیکن اونیسہ کے چناؤں میں کتنا اثر دار ہوں گے اور اپنی اپنی پارٹی کے لیے کتنا ماحول بنا پائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی بیو ریپورٹ وستار نیوز سچائی تو یہ ہے کہ چناؤں کی چناؤں کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہر راجی میں چناؤں کی نیتاوں کے سامنے الگ الگ روپ میں سامنے آتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی کانگریس کے 36 گڑھ کے نیتا اونیسہ کے چناؤں میں آخر کتنا اثر ڈال پاتے ہیں